اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈی اپ چینل ڈی آئی ٹی وی چینل بہت شامدید بات کرتے ہیں ایک اور نیو ارننگ پریٹ فارم کے بارے میں ایڈ ارن یہ اپلیکیشن ہے اور جینیو جینیو کی طرح سیم یہ اپلیکیشن ہے ویب سائٹ ہے اس کا پورا کا پورا جو سسٹم ہے طریقہ کار ہے کام کرنے کو وہ بلکل جینیو کی طرح ہے جینیو کی طرح ہے جینیو اپلیکیشن پر اگر آپ نے کام کیا ہوگا تو آپ کو بتا ہوگا وہاں سے اچھا خاصا لوگوں نے پروفٹ کمائے تھا اور بہت زبردست ہوا اپلیکیشن چلی تھی چلی وہ بارہ دن تھی مگر بہت سارے شروع کے یوزر کو فرسٹ یوزر کو انہوں نے بڑا ہی وہاں پر فائدہ دیا تھا سیم اسی کی طرح یہ ایک ویب سائٹ مجھے ملی ہے ابھی آیا اس کو کل یہ لاؤنچ ہوئی ہے تو دوسرا دن سمجھنے اس کو یہ آئی ہے اور اس کا جو ہے نا پیکج پلان بھی سیم جینیو کی طرح تو نہیں ہے مگر یہ کہ جینیو کی مقابلے میں اچھے اس کے پیکج پلان ہے اس کے اوپ پر تو اینڈ میں بات ہوگی کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ تو ڈسکیشن آخر میں کرتے ہیں سب سے پہر آپ کو یہاں پر ان کے پلان کی ڈیٹیل دکھا دیتے ہیں جیسے آپ اپنے انویسٹ ڈاؤ پر کلک کرتے ہو یا پلان وغیرہ پر کلک کرتے ہو یہ سوری پلان میرا شو ہو گیا ہے ایک ہزار روپے کا میں نے اس پلان لیا ہے ایک ہزار کے پلان پر یہ ڈیلی کی جو ارننگ ہے اس کی دوسر روپے ہوتی ہے اور یہ اکیس ٹائم کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہزار روپے لگا کر دوسر روپے کے حساب سے ایک اس دن تک یہ آپ اس میں سے کما سکتے ہو تو ڈیلی کی جو ارننگ ہے وہ دوسر روپے ہے میرا تو ہیل یہاں پر پیکج ایک ہزار روپے والا ہے اس کو چھوڑو باقی میں آپ کو دیگر پلان کی ڈیٹیل بتاتا ہوں دکھانے کے لیے اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں بیک ناؤ تو اس کی جو باقی پلان ہے کتنی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہو سارا کچھ دکھاؤں گا اس کے پلان وغیرہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہ کلک کرنا پڑے کہ انویسٹ نہ ہوگی اور پر انویسٹ نہ ہوگی اور پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے پاس پلان بگرہ کی ڈیٹیل شروع ہو جائے گی چار سو نینانوے سے پانچ سو روپے تک اگر آپ اس کے پر انویسٹ کرتے ہو تو ڈیلی کا جو آپ کو ایوری ڈی یہاں پر لکھا ہوا ہے ریٹرن ملے گا اس کا ایک سو روپے آپ کو اس کا ریٹرن ملنے والا ہے جو اس کی ارننگ ہوگی وہ آپ کو ایک سو روپے روزانہ ہوگی اور اکیس دن کے لیے سمجھو کہ آپ کو ایک سو روپے یہاں سے ارننگ کر سکتے ہو ہزار روپے انویسٹ کرنے پر دو سو روپے ڈیلی کا آپ کو ریٹرن ہوتا ہے اور یہ ایک کس مرتبہ ہوگا یہ آپ دیکھ لو بائیسو روپے تقریبا ایک ہزار لگا کر ارننگ ہوتی ہے نیچے ایک ایک سو ایک انویس سو نینانوے سے دو ہزار روپے اگر اس پر انویسٹ کرتے ہو تو چار سو روپے ڈیلی اس طرح نیچے بہت سارے دیگر بڑے بڑے پلان ہے تو میں ہمیشہ کسی بھی ایپ کے بڑے پلان کی طرف میں کسی کو بھی مشوہ نہیں دیتا ہوتا اگر کوئی اپنی مرضی سے کرتے اپنے رسک پر کرتے تو وہ بے شک اس کے پر انویسٹمنٹ کرے تو باقی یہ اس کے نیچے بھی یہاں سے بھی ڈیٹیلٹ شو جاتی ہے ان کے جو پیکچ پلان وغیرہ ہے اس کے علاوہ ویڈراؤ اور ریچارج کے بارے میں بات کریں تو ریچارج اس کا جنیوں کی طرح ہیں سمپل جنی ایپ کی طرح جس طرح یا دیگر جو آن لین اپ اپلیکشنیاں آتی ہیں اسی طرح اس کا ریچارج ہے اور اس کے علاوہ ان کے ایڈمن وغیرہ سے آپ نے رابطہ کرنا ہو تو وہ آپ کو نیچے ان کے ہیلپ نائن نمبر اور ویڈراؤ گروپ دونوں صورت میں مل جاتے ہیں وہاں سے آپ ان سے رابطہ وغیرہ بھی کر سکتے ہو اب ویڈراؤ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر سلیکٹ کر کے امان لکھنی ہوتی ہے اور ویڈراؤ وغیرہ یہاں سے کرنا ہو تو یہ یہاں سے آپ سمپل اپنا وی دروا نیچے ان کیا ڈیٹیل ہے کسٹومر سروس ہے کسٹومر سروس رکر آیا ہے چینج پاسورڈ ایٹی سی ساری کی ساری اس کے اوپر ڈیٹیلز جینیو کی طرح ہی موجود ہے اب آپ بات کرتے ہیں اس اپلیکشن کے پر کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اگر تو یہ بالکل جینیو والوں کی اپلیکشن ویب سائٹ ہو تو پھر یہ اچھی ہے یہ دس بارہ دن تو کم از کم اس کا ضرور چلنے کے چانسز ہوتے ہیں اس طرح کی اپلیکشن اپلیکشنیں جب بھی آتی بیٹ لینڈ جینیو یہ اس طرح کی ان کے چانسز وغیرہ ہوتے ہیں تو اگر یہ لانگ ٹیم پروجیکٹ ہوا تو ضرور عید کے بعد بھی چلتی ہوگی عید کو ابھی پسی پانچ شہ دن رہ گئے ہیں تو جس نے ٹرائی بیس پر اس پر کام کرنا ہے تو آپ اس نے ہلکا سا پانچ سوالہ پہ کی ایکٹیویٹ کرنا چاہو تو وہ آپ کر کے چیک کر لو اگر لانگ ٹیم پروجیکٹ ہوا تو عید کے بعد چلے گا اس وقت بھی چلتا ہوا تو تب اس کے پر بڑی انویسمنٹ کے بارے میں خیال کیج جس نے چلنا ہوا وہ عید کے بعد بھی چلا تو پھر وہاں پر کچھ ارننگ کے طرف جائیں گے عید سے پہلے آپ کو اگر نہیں دل کرتا تو بے شک کسی بھی اپلیکیشن کے پر کام نہ کریں باقی عید سے پہلے جو دوسری اپلیکیشن تھی وہ ایگل ایکس کے نام سے وہ ابھی تک چل رہی ہے اور ویڈرالوں کو دے رہی ہے اس نے ابھی تک کچھ طرح کی چیز نہیں کی اس کے پر بھی میرا مشورہ یہی تھا سب کو کہ آپ نے اگر کام کرنا ہوا تو عید کے بعد دیکھیں گے عید کے بعد کرنا ہے عی سے پہلے بڑی انویسمنٹ کسی بھی ایپ کے اوپر آپ ہرگز نہ کریں اس کے علاوہ کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کو ڈسکریشن میں ویڈسپ کا لنک ملے گا اس کو جائن کر کے اب ہم سے معرومات پکڑھیں